جی تو یہ question number 29 ہے اس کا method آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تو یہ 29 question ہے f of x is equal to x cube plus 1 اور اس کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ اے یہ مچھر کدھر آگیا ایک اے پارٹ ہے اور ایک بی پارٹ ہے تو یہ بھی اے پارٹ ہم استعمال کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے according to the formula f of second value find کرنی ہے f of 3 تو کیا آجے گی یہ 3 cube plus 1 یعنی یہ 27 plus 1 28 آجے گی اس کے بعد آپ کر لیں یہ دوسرے کا function میں دوسری رہی function input کر کے solve کر لیں تو دوسری کیا 2 f of 2 تو وہ کیا آجے گا 2 cube plus 1 تو یہ آجے گا 9 ابھی ہم اس کو formula میں input کرتے ہیں تو delta f over delta x is equal to کیا تھا f of x2 minus f of x1 یعنی یہ f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 آجے گی تو f of x2 کے پہلے کیا ہے دیکھیں 28 ہے اور minus f of x1 کی value ہے 9 اسی طرح x2 کے value ہے 3 اور اس کی ہے 2 تو یہ ہمارے پاس کیا بن جے گا جی 28 minus 9 ہمارے پاس ہوتا ہے 18 اور 19 19 اور over 1 تو یہ 19 ہمارے پاس اس کے part ایک آگیا answer ہم اس کا part کریں گے b اس کے b part کا interval ہے ہمارے پاس minus 1 to 1 minus 1 to 1 جی ابھی ہم f of minus 1 find کریں گے تو ہمارے پاس function تھا f of x is equal to x3 plus 1 ٹھیک ہے جی f of minus 1 find کیا تو یہ آجے گا minus 1 cube plus 1 تو یہ بن جے گا minus 1 کا cube کیا ہوتا ہے minus 1 نہیں ہوتا ہے تو minus 1 plus 1 یعنی 0 آجے گا اسی طرح ہم f of 1 find کریں گے تو یہ آجے گا 1 cube plus 1 یعنی 1 plus 1 یعنی 2 تو اب ہم اس کو formula output کرتے ہیں delta f over delta x تو یعنی یہ کیا آجے گا second value کیا ہے f of 1 تو اس کی آگیا ہے 2 minus 0 over یہاں سے 1 minus minus 1 1 minus یہ x2 ہے نا یہ x2 ہے تو یہ minus 1 تو یہ آجے گا 2 over یہ 1 plus 1 ہو جے گا تو 2 over 2 آجے گا تو 1 ہمارے پاس آجے گا اس کے بھی part کا answer پاس آجے گا